بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وعلا روشہی ونرسہ وصحرہی وبرسیہ سیدلت قیاء واللسکیاء مولا المغالی امام المتقین علی ابن ابی قالب اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وعلا اوصیائے لا سیما بقیت اللہ فلرزین روحی ورواح العالمین لطراب مقدم الفدا واللعنت الدائمت وعلا اعزائے مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي الْقُسْرِ اِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَنُوا الصَّالِحَاتِ وَتَرَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَرَاسَوْ بِالْسَبْءِ صَلَّقَ اللہُ الْعَيْمِ الْعَظِيمِ سَلَوَاتِ سَبْسَبْهِنِ تمام حاضرین مجلس سے معذر کے ساتھ تاخیر ہوئی لیکن معذر کے نہیں تاخیر ہماری طرف سے نہیں تھی جو اور کا پہلہ جنوسوں میں پڑھنا تھا وہاں پہ بھی انتظامیہ کے طرف سے سارے راستے بند تھے اور جو عمد لگے ہوئے تھے راستوں سے نکلنا ایک بات میں کہوں گا کہ یہ انتظامیہ نہیں تو سارے کے سارے راستے بند کر رکھیں ہمارے سنت آئیے سوچتے ہوں گے کبھی شیعوں کی مجالس کے اسے ہمیں زحمتیں ہو رہی ہیں یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ عم و آمان قائم کریں اور مجالس کے لیے کسی بھی شہریت لیے جو بھی اس کا امین ہو مدحب ہو اس کو عمل کرنے کے لیے یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ عمل فراہم کریں اور کئی طرح تو شاید ان کے امکان دینا ہوتا ہو کہ وہ ازنی جادہ بھی زحمتیں بنا دیتے ہیں بہت سے جو دوسرے دیکھنے والے بڑھتے ہوں گے وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ شیعوں کی ایک مجلس کے خاضر ہوا رہے یہ سارے کے زحمتیں اٹھانے پڑھ رہی ہیں اور کئی طرح ایسا بھی ہوتا کہ شاید جتنی ضرورت نہیں ہوتی اتنی سبتیاں کرتے جاتی ہیں حق کے راستے میں رکابٹیں آتی رہتی ہیں اور حق کو لوگ سننے سے روکنے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں کہ کوئی حق نہ سن سکے جملہ کہوں گا یہاں تک کہ بہت سے افراد جب سرور اکانات مسدر حرام میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہاں کھڑے رہتے تھے اور آنے والوں سے کہتے تھے ان کی بات نہ سننا یہ جادوگر ہے اجازت قرآن کا میں نے کل پیشتیا تو وہی سے بات کو آگے جانے رکھے ہوا تو وہاں پہ خانہ کعبہ کے آج تو ایک سوئی دروازے ہیں تو اس وقت اس وقت وہ اخت سے دروازے تھے تو مختلف دروازوں پہ انہیں افراد کھڑے کر رکھے تھے یہ جگہ ابو سفیان کھڑا رہتا تھا یہ ابو جہر کھڑا رہتا تھا کتبہ کھڑا رہتا تھا اب سب کے نام منہ ہے جاہی ہے وہاں سارے افراد کھڑے رہتے تھے جو آنٹا تھا کہتا تھا وہ جو سامنے دیکھ رہو ایک آمی بیٹھا کچھ پڑھ رہا تلاوت کر رہا وہ جو ہو کہا ہاں ہم نے دیکھئی ہے کہ ہم اس کی باتیں بولا سننا کہ کیوں دیکھنے میں تو اس کا چہرہ بڑا پھرنور سا ہے کہا اس کے شکل پہ نہ جانا جادوگر ہے باتیں سنو کے تو اس ہی کے ہو جاؤ گے باتیں سنو کے تو اس ہی کے ہو جاؤ گے اپنے جادو میں لینے کا توجہ ہو کہا ہم کی باتیں نہ سمجھا جادوگر ہے تو کہا کیا کہیں پہ ہم تو تواب کریں وہ قریب پہ بیٹھے ہیں مسجد الحنام کے بہن پہ بیٹھے ہیں کچھ لوگ کچھ موڑ رہے ہیں وہ منتر پڑھنے ہیں سننا بات تو کہا کیا کروں روک نہیں ہے تو مجلس سنو کے تو نکاح ووٹ جائے گا چلے جاؤ کے تو نکاح ووٹ جائے گا زوجنا دیکھو کہ تو نکاح ٹوٹ جائے گا علم دیکھو کہ تو زوجنا یہ تمام کے تمام کے تمام کے لئے کوئی بھی تمہرکان میں سے دیارت کرو گے دیکھا نکاح ٹوٹ گیا اتنا کچھا نکاح نہیں ہونا چاہیے اور ہاتھ میں اُمر نے ہاتھوں میں روئیوں لے رکھی دی کہ کاموں میں ٹھوز لو محمد کے باتیں ممس سننا اور یہی ہوا ایک صحابی رسول ہے نام ہے جو انتب اپنے جنادہ مشہور ہے ابوزر کے نام سے تو حضرت ابوزر آئے مکی میں تواف کے لئے کیونکہ سارے کے سارے عرب آگے تھے تواف کے لئے جناب ابراہی کے نصر تھی عرب تو جناب ابراہی میں بنائے تھا جیسے پہنچے تو فورا بعد میں تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا انہوں نے فورا ہاتھ میں روئی نہیں تھا کیونکہ کاموں میں ٹھوز دینا ان کی باتیں بات سننا انہوں نے فورا کاموں میں چھت رہا سی روئی ٹھوز دی اس نے تواف کرتے گئے لیکن اب تواف میں تواف جو نہیں تھی تواف جو ساری پہمبر ہی کی طرف تھی تواف کرتے جا رہے تھے پہمبر کو دیکھتے جا رہے تھے یہ ایک چکر میں گھایا دوسر سات چکر ہے میں تواف کے تو تیسری چکر کے بعد روک گیا ہے کاموں سے روئی نہیں کہا جی پہمبر کے پاس آئے اور آج کے بعد جمعہ کہا کہا کیا کہتے ہیں آپ میں پھوری بات سننا چاہتا ہوں مجھے سر سے بتائیے کہ بات کیا ہے پہمبر نے کہا میں کہتا ہوں یہ جتنے بودھ رکھی ہیں سب غلط ہے بس اتنا کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے بس اللہ کو مان لو کہا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہوگا آپ کون ہیں کہ میں محمد رسول اللہ کہ آپ کو ماننے کے بعد آپ کو کتنے پیسے دینے ہیں کہ کچھ بھی نہیں جو زکاة نکالو تو فقیروں میں دینے ہیں مجھے تو اسے کچھ نہیں چاہیے جو کچھ کرو کہ تمہارے ایک کام آئے گا کہا اور کچھ آپ کی تلسل ہوئے میں کہاں بیٹیوں کو زدہ دخنانے کی اجازت نہیں پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں بیٹیوں کو زدہ دخنانے کی اجازت نہیں ہے جو مال تمہارا نہیں چوڑی کرنے کی اجازت نہیں ہے جو جان تم نے دین نہیں وہ چھئیت کیسے سکتے ہو تکل کی اجازت نہیں ہے تو ایک بڑھا جنات ہے بودھل میں کہا کہ آپ کی ہر بات دل کو لگتی ہے اگر ہوں کہ آپ کی ہر بات دل کو لگتی ہے پہمبر نے کہا کہ تم کیا سن گیا آئے سے جانتے ہیں میرے دیرا پروپیگنڈے کتنے ہو رہے ہیں کہ تم کیا سن گیا آئے سے کہ مجھے بتا آپ جادو در ہیں کہ میں نے آپ کو مانگ لیا ہے کہاں کہوں پہمبر نے کہا بھئی یہ شہادت پڑھو اس کے بعد تم میرے ہو گیا اور میں تبھارا ہو گیا ایک مرتمہ جنابی بزرد نے کہا میں نے آپ کو مانگ لیا اب مجھے کیا کرنا ہوگا کہ جس بستی میں رہنے وہاں جا کے سب کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ نہیں کہو جو ہے یا نہیں ہے سب کو جا کے میرا پیغام پہنچا دینا تو جنابی بزرد وہی میں کھڑے ہوئے کہاں جو ہر ناس ہے مکہ والو یہ جو تمہارے درمیان میں موجود ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں جب معرفت ہو جائے تو سب سے بڑی معرفت کے انعامل کی ہے کہ زبان سے سچائی آنے لگتی ہے پھر انسان پرمانے کرتا نتیجہ کیا ہوگا جنابی بزرد نے کہاں مکہ والو کہ جو تمہارے درمیان پہنچا دینا یا رسول ہے ایک مردبہ سب نے جنابی بزرد کو گراہ بھارنے لگی اور تحمل امریکے سے پیٹا جنابی سنوالی کا اعلان میں آبازی یا علی ایک مردبہ جنابی امیر فورم کشیدنا کہاں رسول اللہ کا بزرد کو بچائی جنابی امیر نے ایک مردبہ دھکیمہ شروع کیا بھارنی آگا اچھے میں نے کلی ارس کیا تھا صورت آنکھوں والے ایک مردبہ مردبہ نے سب کو دھنگیلا کہ نامی بزرد کا بازو پکڑا کہ میرے ساتھ چلو اپنے گھر لے دی آیا رات میں انہیں کھانا کھلایا اور تاکہ آج نہ دھرک جاؤ بہمبر اسلام سے بات کرتے رہنا بہمبر نے ایک ہی رات میں اتنا سکھا دیا کہ پوری زندگی تبلیغ کے لیے کافر ہے سنیں گے نا یہ قیمانی دو مجالس پڑھنے کے بات کیفیت نہیں ہوتی لیکن آپ ہرنا کی اپنیدر کو دیکھنوں کو بھی رجی کرتا پڑھنے رفتان زیادہ تو نہیں باس ساتھ کو سمجھنے آ رہی ہیں ایک مرتبہ جنابی اس امیر المہمینین نے جنابی بزرد کو کھانا دیا مرحب نگایا جنابی جعفر تیار آگئے جنابی حمزہ بھی آگئے اور ان سب کے بزرد جنابی متعلی بھی آگئے سب نے جنابی حمزہ کو کھانا مرحب نگایا جنابی بزرد پوری رات پہمبر کی باتیں سنتے رہے پہمبر اسلام نے کہاو فجر پڑھ لو فجر کے نماز پڑھائے کہا حمزہ اب سنو واپس جنے جاؤ اور اپنی بسنی پہ جا کے تبلیغ کرنا جنابی بزرد نے کہا ٹھیک ہے جیسے جنابی حمزہ نکلے تو جنابی شروری کا آگئے آواز دی جعفر چچا سے کہا حمزہ آپ دونوں ساتھ جائیے گا مجھے پورا یقین ہے کہ واپس نہیں جائے یہ بھی پھر جا کے تبلیغ کرے گا پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے بھئی پتہ نہیں اسے کہ دیرے سالت جو اپنے ماننے والے یہ ہر قدم کو سمجھے جنابی بزرد چلے ایک مرتبہ آئے کہ مکہ والوں میں جا تو رہاولے کے پاس سنو تم غلط و محمد صحیح کہ مکہ والا تم سر غلط و محمد صحیح پھر وہی صد کچھ ہوا وہ بسو بیان نشانہ کیا سارے ماننے کے لیے آگئے پھر وہاں پہ شیر کا شکار کرنے والے جنابی حمزہ عبود چالب کا خون جنابی جعفر اتیار دو ابراد پہ سمجھ حقیلہ اور رسول خدا نے کہا یہ بھاہر چھوڑ کے آنا یہ پھر واپس آ جائیں گے اب سمجھنے آ رہا ہے لا الہا سے شروع ہوتا پھر اللہ ہوتا پہلے انسان نفی کرتا ہے پھر اس بات پہلے کہتا ہے کوئی خدا نہیں پھر کہتا ہے اللہ نہیں پہنچا پا رہا پہلے تبرہ ہوتا پھر تولہ میں اپنا پورا وقت نہیں دوں گا اگر آپ کہیں گے جتنا مختصر کروں گا اگر سکتا ہوں اتنا کروں گا میں آپ کو بہت انتظار کروایا ہے چلے گے حضر مسلس کے سب کے پاس مقت ہے نا اینا ایرامی آپ کی محبت و عقیبت کو جنہاست کر رہا جناب ابو ذر کو جناب جعفرد بیار جناب حمزہ مکی سے بہت میں گئے ابو ذر آپ واپس نہ آئے گا کیونکہ سمجھ گئے تھے یہ پھر واپس آئیں گے پھر امیر میں بتانا پڑے گا پھر فڑوانا پڑے گا کیونکہ مشرقین کفار بہت زیادہ تھے جناب ابو ذر منہا تھے تنہا آدمی مجمع سے طبیل اور سنتاج جب حیدر کرار ہو میں پولا خونے لگے پیش کر رہا ہوں اب جناب ابو ذر گئے کہا کہ اپنے پورے قبیلے سے کہا میں ابھی مکی ہو کے آیا ہوں میں نے وہاں اللہ کے آخری نبی کو دیکھا وہ قرآن میں کے آئے ہیں قرآن میں بڑا اعجاز ہے کچھ سورے مجھے بھی یاد ہو گئے انہوں نے ایک مرکبہ اپنے قبیلے کو قرآن سنانا شروع کیا یہ سب نے کہا جو سنا ہے ایسا محلے نہیں سنا یہ کس کا کلام ہے کسی شاعر کا نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے ایک مرکبہ جناب ابو ذر نے سارے قبیلے کو کلام اللہ سنایا سب نے ماننا شروع کیا کہ کلام بتا رہا ہے یہ بشاں کا کلام نہیں ہے کہ آپ مانتے ہوئے اللہ کا کلام ہے کہاں اب پھر آئے اندہ قتل چھوڑ دو قبیلے میں بہت سے نکیت بھی تھے آپ سمجھ میں آیا ہے نا کہ ہم آل محمد کو زیادہ کیوں مانتے ہیں کیونکہ ان کے شجرے بہت پاک و پاکیزہ ہیں باقی جو قبیلے تھے کچھ دکے پیچھے خدا نے بات پا حضرت لیکن کسی کی توحید نہیں کر رہا تو جناب ابو ذر نے کیا کہاں کہاں بھی یہ تم خانہ نے بہت آدھا دکے تھے کہاں خبردہ دکے کی عمل کر دو کہاں پھر ایسے دین کا کیا فائدہ یہاں پہ فاطح ہونے لگے کبھی ایسے ہی تو دین کا فائدہ ہے کہ انسان فاقہ بھی کرے تو صلیقے سے کرے فاقہ بھی کرے تو صلیقے سے کرے انسان حلال تھا تو صلیقے سے تھا جناب ابو ذر نے تبلیغ کیا جناب ابو ذر پھجر کر کے فورا مدینہ آگئے پیمبر اسلام پہ جب سننگے یہاں پیمبر اسلام تشریف لے آئے ہیں چلے گئے نا میرے ساتھ میں آئے پورا اجازے قرآن پہ اشکر رہا ہوں کہ کس طرح سے قرآن کا اثر لوگوں پہ ہوتا تھا کہ جو سنتا تھا وہ پیمبر کا ہوتا جاتا تھا اب مکہ کے اندر ابو جہد تین افراد کے نام جانے میں پہ اشکر دوں ابو سبیان اور اتوار یہ تینوں سب سے کہلے لگے خبر تھا کوئی محمد کی تلابت نہ سنے رات کا وقت تھا ایک مطبع تینوں چھپ چھپتے پیمبر کی تلابت سننے چلے گئے لوگ اگر پہنچا رہے ہو اب ختمی مطبع آدھی رات کے ماں قرآن کی تلابت پڑتے اے میرے حبیب آپ تلتین سے قرآن کو پہا کی دیئے ہم نے آپ کو خاص آواز دی ہے آپ کا پہنے کا انداز قرآن کا خاص ہے جو سنے گا وہ آپ کا ہو جائے گا پرندے جب سنتے تھے تو رک جاتے تھے اتناتے تھے زمین پہ ارے اس کی زبان میں اتنی کشش ہے پرندے بھی اتناتے تھے جانور بھی رکھ جاتے تھے پہنبر فران کی تلابت کرتے اب ان پردبہ وہ جو سب کو روک رہے تھے وہ ابو جہل وہ ابو سفیان وہ ابو سفیان وہ ابو سفیان سب کے سب رات پر چھپ چھپ کے تینوں کے تینوں پہنچے ہوئے ہیں اور فرانے کریم سن رہا ہے پہنبر کے تلابت بند ہوئی تو حق جن شروع ہوا تینوں نے کہا واپس چلتے الگ الگ آئے تھے جیسے ان نکلے سامنا ہو گیا ابو جہلے فورا پوچھا وہ سفیان تم یہاں کہاں کہاں مجھ سے بات میں پوچھنا یہ تکاتو کہاں آئے تھے کہ پہلے اتما سے پوچھتے ہیں انہوں نے تسری سے پوچھا کہاں کیا بات ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم کس کام سے آئے تھے پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں ہم سب کو پتا ہے ہم کس کام سے آئے تھے ہم سب کے سب محمد کے قرآن سننے آئے تھے پھر ایک مردبہ محمد سے قرآن سننے تو سننے کسی کرتا کہاں سب کے آئے تھے دوسروں کو روکتے ہو اور خل آجاتے ہو اب پتا جلا منافق کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے یہ پہنچ سے رہیں گے ایک مردبہ تینوں نے دوسرے سے کہا کہاں خبتا کل سے اپنے سے کوئی نہیں آئے دوسرے دل پھٹ کلوں تو منافق ہوگئے پھر ایک دوسرے دل پوچھا ہمیں بادہ کیا تھا نہیں آئے گی کبھی تم نشت کی پوچھ رہے تم دول بھی تو آئے ہو تینے دل پھٹ تب اسو بیانہ کا بہت ہوگیا اب ہمیں کچھ نہ کچھ تسمیں کھانی پڑے گی اگر ہم اسی طرح سے آتے رہے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ایک دلہ بلا نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ کچھ اور مشرق ہمیں دیکھ رہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں کہ اگر ہمارا سننا کسی اور میں دیکھ لیا تو جو نہیں سن گیا وہ بھی محمد کو سننے لگے گے بھئی ان کی قرآن کے اندر بہت جازیبیت ہے کشش ہے شخصیت میں کشش ہے اگر سننا چاہیں گے کہ رسول خدا میں رسول خدا کیا ہوں وہ نام لیتے تھے کہ محمد کے اندر بہت کشش ہے قرآن ایسا ہے کہ سننے کا چیل کرتا اب تینوں نے قسمیں کھائے ککل سے کوئی نہیں آئے گا اب آنا بند ہو گا عزیزانے گرامی اب یہ سوچ کے رہے ہیں ہم نے پران سننا بند کر دیا تو سب نے پران سننا بند کر دیا لیکن قرآن کا اعجاز کی ہے جو ایک مرتبہ سن لے وہ پھر سنے بغیر رہتا نہیں ہے عزیزانے گرامی یہی ذکر محبت و آل محمد کیا سر ہے یہ فترے اگر دینا بند کر دیں جو ایک مرتبہ مجلس میں آنا ہے بار بار آتا رہزا ہے توجہ ہے لانے کے لانے ابھی پہ چلیں گے نا میرے ساتھ آج جانے کے لانے یہ اثرِ رسولِ قرآن ہے جب قرآن نازل ہو رہا ہے قرآن کے فضائل میں میں تحجب کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اتنی شوق سے اور اتنی دار دیدے کے سنبید ہے کہ قرآن کے فضائل سے رسولِ اسلام اگر آپ نے قرآن کو مجسم دیکھنا تو محمد و آل محمد کو دیکھ لیں اور محمد و آل محمد کو لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن کریم کو دیکھ لیں جیسے وہ موجزہ ہے ویسے یہ موجزہ نہیں پہنچا سکا چھوٹنے کو سنگیے گا اجازت قرآن کو پیش کر رہا قرآن کی اندر سورہ مؤمنون ہے علی عمیر المؤمنین ہے قرآن ہے علی امام المتقین قرآن زندہ موجزہ ہے آل محمد بھی زندہ موجزہ قرآن لا جواب اہل بیٹ بھی لا جواب قرآن میں جو جو سورہ عطا رہے گا ہر سورہ دواہی دے گا میرا وارث علی ہے میرا وارث حسن ہے میرا وارث حسین ہے اور آج بھی کوئی پیمبر جیسا باقی ہے کیونکہ قرآن پاقی ہے جب قرآن پاقی ہے تو بارث قرآن بھی باقی ہے اللہ فریقی ہے آل محمد بھائی محمد بھائی محمد بھائی لزویں میں حضرت عزیزہ کے بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں اے جازر قرآن آل محمد کے جو ماننے مانے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں تو سورہ اصر سے مطالق آئیم علیہ السلام نے کہا سارے انسان خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لے رہا ہو جو ایمان لے رہا ہے بس وہ خسارے میں لے ایمان لانے معلوم ہے جو چند حسنی ہیں قدائی دو کے دوروں میں سے ایک ہے حضرت عبودہ نعم ہے جندب میں پورا اطلاع کے پڑھنا چاہ رہا تھا میں نے کہا کہ پہلے بہت ہوئی یہاں یہاں تو نہیں بہت مجھے آپ حضرت بتاتے رہی تھا کہ مجھے کیونکہ اب یہاں کراچی میں اتنی مجالیس پڑھا رہے ہیں حضرت عبودہ کہ بھائٹنی زہر میں مجالیس پڑھ چکا ہوں اور مجھے یہ آتی کہ میں نے کونسی مجلس کہاں پڑھے گیا کہ میں کوئی دھواروں نہیں میں نے مطالب لے کے آتا ہوں لیکن بعض اوقات واقعات تکڑا جائیں تو بہت آپ حضرت عبودہ سے پہلے سے پیشگی معاصلت کر رہا ہوں آپ کی بھرس میں سماعت کی نظر کر رہا ہوں حضرت عبودہ کے بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں واقعہ مکمل سنانا چاہتا ہوں کہ زمین تہاں کے تماموں کا آئی حضرت عبودہ آئی حضرت عبودہ آئی حضرت عبودہ تمام انسانیت خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لیا جو ایمان دائے عمل سالح بجا دائے اور ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کرتے رہے اور صبر کی وسیعت کرتے رہے آئی حضرت عبودہ عالی محبت کا مقام پہت جاتا ان کے پاس چہنے والے ایسے ہیں کہ ان کے اگر سیلت کو دیکھا جا تو انسان تو اندازہ ہوتا ہے ان میں سے ایک ہے جنابِ عبودہ ان سے مطالدک حضرت عبودہ خدا نے فرمایا کہ ممازر نتیل عبرہ کبھی آسمان نے کسی ایسے میں نہ سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا اتنا سچا جتنا کی عبودہ یہ حدیث تو سب سناتے ہیں کہ اس کا اگلا جلدہ کوئی نے سناتا ہے ہم آنے محمد کے بعد اتنا سچا پھوڑی نہیں ہے دنیا کہ اتنا ناسمان نے سایہ کیا نہ زمین پہ اٹھایا جتنا کی عبودہ آنے محمد کے بعد توجہ سے سنگے رہیں گے سبہ بارہ ہونکے میں پیش کر رہا اجنابِ عرامی جنابِ عبودہ سب سے سچے صحابی اپنے بستی میں تبلیغ کر کے آئے جانکے کہا کے رہنے والے تھے ملک کا نام لوگا لبنان سعود لبنان جنوبِ لبنان وہاں پہ ایک شہر میں چھوڑا سا ربزہ آج پورا جروبِ لبنان آلِ محمد کا ماننے والا ہے سمجھ میں آیا کس نے وہاں پہ تبلیغ کی تھی کہایا نہیں ہے تبلیغ کرنے والے کا بہا اثر ہوتا ہے کس نے فران کو پہنچایا کس نے آجے محمد کے بیقا تو پہنچتے رہیں گے میرے ساتھ تحقہ کے عبودہ ربزہ میں رہے کس نے فرسا تبلیغ کرتے رہے واپس آیا مدینہ آئے پہنبر کے پاس خاص قریب ساتھ ساتھ اور پہنبر کے قریبی ترین افراد ہیں جنابِ سلمان جنابِ حضر جنابِ مقداد جنابِ اممار اب سمجھ میں ہے پہنبر کے چاریاں محمد جانبی بات محضرین نہیں محضرین اسی محبت سے جلتے رہیے گا تو جنابِ ابو زرق قریبی ترین پیمبر کے سہارا کرام میں سے ہیں آگئے پیمبر کے ساتھ ساتھ ہے پیمبر نے کمندبہ اعلان کیا غبیر خون میں غبیر نے اعلان کیا مہیں کون تو مولا پہادہ آئیے مولا جنابِ ابو زرق نے جیسے ہی اس سباہ زہر کا مقایا تو کہا یا رسول اللہ اجادت ہے میں آزان دوں تو مرحوم سید عبدالنمی شیرازی نے عبدالنمی شیرازی نے اپنی معالم و ظنفہ میں لکھا کہ غبیر خون کے اعلان کے بعد جو پہلی آزان ہوں کو جنابِ ابو زرق نے دیتا جیسے جنابِ ابو زرق نے آزان دیتا ایک مرتبہ کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ دو مرتبہ اس کے بعد اشہدو اللہ محمد رسول اللہ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ کہا اشہدو اللہ علی و علی اللہ جیسے کہا اشہدو اللہ علی و علی اللہ تو ایک مرتبہ صحابہ کہا یا رسول اللہ ابو زرق نے آزان میں اشہدو اللہ علی و علی اللہ کہا ہے جیسے شکایت کے پہلے میں نے کہا میں نے بھی سن لیا ہے آزان عانش ان ج Michel Hamdan اچھے شکایت جیسے شکایت فائل اچھے شکایت ٹھول اللہ علی و علی و علی و علی و علی اللہ جنگ ہے اعلان ہو چکا اعلان کے بعد کا من کنتو من کنتو کے اعلان کے بعد عزام دی تاریخ کہیں کیے تمام علماء نے قرآن اسی بات سنت سنت کی تاریخ کیا ہوا قول المعصوم قول المعصوم وفعلوہ وچطرینو معصوم کے قول کو سنت کہتے ہیں فعل کو اور ہر وہ چیز جو معصوم کے سامنے انجام دی جائے اور اس سے نہ روکیں وہ سنت معصوم ہے معصوم نے کہا روکا میں کسی کو دیکھا عمل سے روکا میں اس کا مطلب ہے حرام نہیں ہے اگر حرام ہوتا تو ان پر باتتھا روکتے پیدت ہوتا تو روکتے شرک ہوتا تو روکتے اگر شرک کہتے ہیں حرام ہوتا تو جنابی روزر کو پیامپر روکتے اور رکھنے والے صحابی تھے ایسے نہیں تھے کہ میں نہیں مانتا ان میں سے تھے جو مانتے تھے تو پیامپر اسلام نے نہیں روکا اس کا مطلب ہے سلط نبوی ہے علی ولی اللہ کہنا پہنچی یا نہیں پہنچی تو جناب ابو ذر نے ازان نکا اس کے بعد چھے مہینے تک جب بھی جناب ابو ذر یا جناب سلمان ازان دیتے تھے تو ہمیشہ کہتے ہیں اب سمج میں آیا کہ ان پہ پابندی کیوں لگی ازان دے میں پہنچی آیا کہا ہے جو دیکھو مہینے پہنچی ممبر کا مثال ہو جانا شاہدت ہوتا تھی ہے اس کے بعد ان دونہ پہ پابندی نہ تم دونہ آسان پر یہ سب سے اس لوگوں نے پوچھا تھا ان دونہ پہ کیوں پابندی کہی آجین والی اللہ کہتے ہیں اگر بات محس رہی ہو پابندی نہیں ہے جناب ابو ذر پہ پی جب بھی موقع میں تھا تو کہہ جئے تھے اگر بات محس گئے میں ہے تو محس گئے میں ہے وہ بھر پر پڑھنا چاہاں جہاں کہیں گے میں لوگ جاؤں گا جنابی عوضر جب موقع میں تک یہاں تک کہ دور گزرتے رہے جنابی عوضر جہاں تھوڑا سا مجمع دیکھتے اور دیکھیں نہ میڈیا تھا نہ ٹی وی تھا نہ سوشل میڈیا نہ پرنٹ میڈیا نہ الیکٹرونک میڈیا تو تصویروں سے لوگ نہیں جانتے تھے نہ ہم سے جانتے تھے جہاں جنابی عوضر مجمع دیکھتے ہیں فوراں پڑھ جاتے گئے اے لوگو صحابی رسول ہوں نام عوضر سب سے صدی صحابی تھا جنابی عوضر جیسے مجمع دیکھتے بوراں پڑھ جباں دیکھتے میں عوضر صحابی رسول ہوں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا رسول خدا نے علی کے بازو پکڑھتے صحابہ کے مجمع میں کہا من کنتو مولا فہازہ علی المولا اب سمجھ نہیں آیا یہ حدیث بیان کرنے پہ بابندی کب لگی تھی پتہ نہیں لوگ ہے یہ رہی علی قلبی تھا علی آدمی ہے ابھی ہے نبی ہم علی بادشاہ علی بادشاہ اب نبی ربی ہے نارے علی بادشاہ علی بادشاہ علی بادشاہ تعالی بادشاہ تعالی بادشاہ تلوز ہے ہمیں اللہ سرکتے ہیں لوگا جنابِ امیر کے مولا ہونے کا ماندہ کیا گیا اللہ یا رب ہونے کا ماندہ کیا تو دردہ رہے کہ کسی کو میری بات بری محسوس نہ ہو آپ سب میرے بھائی ہیں میرے عزیز ہیں مجھے اپنی جان زیادہ عزیز ہیں اور ہمارا سب سے بڑا رشتہ خود کے رشتے سے بڑا رشتہ ملایت کا رشتہ سادہ مندہ کی نوجہ میں نے ساتھ رہے گی دنازم ازار نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پہنپن نے سارے صحابہ کے مندے میں کہا من پورتو مولا فہازہ دیو مولا تو سارے مسلمانوں نے کہا احادیث بیان کرنے پر پابندے لگے کہا کب ادار کوئی حدیث بیان نہ کرے کہا کیوں کہا کہ احادیث بیان ہوتی ہے تو پھر سب سے ادھا حلی کے پناہ میں آتی ہمارے مبادلے تو کچھ رہی نہیں بتانے لوگ ہیں یا نہیں گھرات ہونے رہے ہیں تو کہا کہ جو کچھ بیان ہوتا ہے حلی کی شاہد میں بیان ہوتا پابندیاں لگا دید ہیں اور یہ پابندیاں کس نے اٹھائے آخری خلیفہ بنا نبیمیت عمر بن عبدالعزیز ذہن میں ہے عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں یہ پابندی اٹھائے گا حدیث بیان کی جا اس کے علاوہ پہلے پابندی تھی احادیہان اکرام پابندی تھی کسی نے کہا گزر پتا نہیں ہے پابندی ہے حدیث بیان کرنے پر کہا میں ایسی پابندیاں نہیں مانتا دانے لوگ ہیں یا نہیں جنادہ گزرنے کا میں ایسی پابندی نہیں مانتا جس میں بیانبر کی حدیث بیان نہ کی جا سکتی ہو اب سمجھ نہیں آیا یہ جو مجلسوں پر پابندیاں لگتی ہیں ہم نہیں مانتے جو ہمیں سکر آجے محمد سے روکے ہم ایسی پابندیاں کو نہیں مانتے ہے نا میرے ساتھ سارا مجمع ہے گا ایسی پابندیاں کی حکومت کی طرح جنابِ بزر نے کہا میں کوئی پابندی نہیں مانتے یہاں تک کے ایسی خلافت آئے گا کہ اب بزر کو ملک بدر کر دو ملک بدر کرنا سمجھتے ہیں سب حضر ایکزائل میں بھیج بھی اگر میں کوئی یہاں سے نکال دے کہ کہاں میلے جائے کہ شام پھیج لو شام پہلا بہت سخت گورنر تھا بہت سخت وہاں پہ بھیجا جنابِ بزر باندھا جنابِ بزر کو شام پہنچے جیسے درش میں پہنچے تو جنابِ بزر کا پہلا دن دیکھا لوگ سوڑ کو پھر سو رہے وہاں مجھے تو بتایا گیا تھا شام میں لوگوں کے پاس بہت پیسے آتے ہیں تو لوگوں نے کہا نہیں ہاں کینگی پاس بہت پیسے آتے ہیں لوگوں کے پاس نہیں ہے میں پاکستان کے حالات میں پڑھ رہا ہوں میں پاکستان کے حالات میں پڑھ رہا ہوں کو بہت پہنچے میں پہنچے ہیں جنابِ بزر نے کہا میں شام پہنچے پاس کسی کے پاس پیسے نہیں ہاں کیلے پاس ہے جواندھا ساتھ کے پاس بہت پیسے ہیں اب میں پاکستان کے حالات کے حالات میں پہنچے ہیں یہ آپ کی سرم کی گوھرنر کو نہیں جانتا ہوں اس لئے کوئی کوئی اگر سے پہ محمول نہ کریں ہر آدمی اپنے پہنچے 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 پاس جواب جاؤں گا میں تو اپنی مجلس پڑھ رہا ہوں ہمیں مجلس پڑھوں گا اگرامی جناب عبوزر جیسے پہنچے کبھی شام والوں کے پاس سنا تھا بہت پیسہ کرنا ہے حاکر کے پاس گورنن کے پاس پیسہ اتنے میں جناب عبوزر بھی جنب شہر اندر جائی رہتے دیکھا سامنے کوئی گھوڑے پہ سوا رہا ہے بہت قیمتی گھوڑا اور اس کے گھوڑے کے لگامیں اس میں سونے کی تارے لگی ہوئی ہیں محمد کا لباس ہے جناب عبوزر بھی لگام میں ہاتھ ڈال گئی لگام میں ہاتھ ڈالا حاکی میں کچھ ہے کون ہو اگرانا کہا انا عبوزر میں صحابی رسول ہوں آپ پتت اللہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں چلتے رہیں گے ایک مرد اللہ کہا انا عبوزر صحابی رسول اللہ میں صحابی رسول ابوزر کا فاری فورا ہاتھ کی گھوڑے سے اُترا کہ آئیے میرے کھتے لیے آج سے آپ میرے مہمان رہیں گے کہا مجھے آپ کی مہمانی نہیں چاہیے میں حکومت کا مہمان نہیں رکنا چاہتا جب حکومت کو مانتا رہی انہیں لوگ ہیں یا نہیں مہمانی کے ساتھ تو کہا کہ نہیں پھر آپ کے پاس یہاں کوئی خط نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں جہاں سارے سو رہے ہیں سوڑک میں میں بھی سوڑا ہوتا انہیں لوگ ہیں یا نہیں فاری نے کہا کہ نہیں میں تمہارا مہمان نہیں بننا چاہوں گا کہ میرے گھوڑے میں یہ لگام میں ہاتھ کی ڈالا تھا کہ یہ سنت نبا بھی نہیں ہے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں کہ حاکم کی سیرت پیمبر کی سیرت ہونے چاہیے یہ اتنے قیمتے باس یہ سونے کی لگام بھوڑے بھی کہ یہ رسول خدا کی سیرت نہیں ہے پیمبر بہت سادہ زندگی بسر کرتے کہ حاکم تو سادہ ہونا چاہیے حاکم نے سمجھ لیا کہ میرا جو جینا مشرد کرتے گا یہ آدمی ہے تو فورا قولام سے کہا کسی بھی طرح سے یہ پانچ ہزار شرفی ہیں سونے کی اُس زنا میں دینار سونے کے شرفی ہیں کب اب عزر کو دیتے ہیں کہ مجھے کیا ملے گا کہ تمہیں آزادی غلاموں کا آزادی بہت عزیز ہو دیتے ہیں فورا اٹھا کبھی میں آزادی جہتا ہوں جناب عزر کے پاس آیا کہ اب عزر یہ پانچ ہزار دینار آپ کے لئے سونے کے شرفی ہیں جناب عزر نے کہا یہ سارے شام مالوں کو مل گئے پیسے ہیں مجھے کہ مالوں مسلمہ دہا رہے ہیں لوگ یا نہیں سلمہ دہا رہا ہے کہ سارے شام مالوں کو اتنے اتنے پیسے ملے ہیں کہ نہیں یہ آپ میرے خصوصی دعفہ کہ میں خصوصی دعفہ نہیں ملتا اس سے کہو سب کو پیسے دے جب سب کو ملے گے تو میں بھی کم ہوتے ہوں گا کہ نہیں آپ خاص آدمی ہیں کہ مجھے پتا نہ کتنا خاص ہو مجھے پتا نہ کتنا خاص ہو اس کی نظروں میں کتنا خاص ہو اسے بتا ہونے چاہیے سب کو اگر مجھے مالتا ہے تو سب کو پیسے دے کہ نہیں یہ آپ کے لئے ہے کہ نہیں کہوں کہ میں آپ بہت غریب آدمی ہیں پیسے رکلی کیے کہ خبردار مجھے غریب نہ کہیں میرے پاس دو روٹیاں ہیں ایک روٹیاں اگر آپ تھاکس ہو جاؤں گا اور اگر صبح زندہ اچھا تو دوسری روٹی صبح تھاں گا جس کے پاس ایمان ہو اس کے پاس توقع ہوتا ہے مجھے 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 سنیں گے یا نہیں سنیں گے چلے گے سب کو میرے ساتھ میرے تمام بھائی میں بزرگ میرے بچے سب چلیے گا تو جناب ابو صاحب نے کہا خبردار مجھے غریب نہ کہیں میرے پاس دو روٹیاں ایک روٹی آجنات کھا لوں گا صبح زندہ اچھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا کہا ابو صاحب یہ سیاشت تقدیریں کسی کام نہیں آئی گی جگہ جگہ لباس آپ کا پھٹا ہوا آپ نے جگہ جگہ جزیسی رکھا اچھا لباس تو ہے نہیں آپ کے پاس کا خبردار دوبارہ یہ جمعہ نہ کہنا کہ میں فقیر ہوں فقیر وہ تیرا حاکم ہے میں تو بہت امیر ہوں کہ کیسے ہمیں لگا کیونکہ میں حضرت امیر کے ماننے والا ہوں فقیر تو میرا حاکم ہے جس کے پاس عیقی ملائے ہے نا لوگ میرے ساتھ کہ فقیر تو وہ حاکم ہے جس کے پاس عیقی ملائے نہیں میں تو بہت امیر ہوں ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یہ پیسے رکھ لی دیئے میری آزادی کی خاطر رکھ لی دی میں آزاد ہو جا ہوں جناب اے بوزر نے کہا اچھا تجھے آزاد کرانے کی خاطر میں غلام بن جاؤ ایک مرتبہ جناب اے بوزر نے کہا سٹون میں نے علی کا در لے لیا اب کسی اور کے در پر نہیں جاؤں گا پتہ نہیں حضرت یا نہیں حضرت یا نہیں کہ اس سے پیسے رکھ لے وہ غلام واپس آیا ابھی میرے مو سے نام لکھنے والا تھا کچھ لوگوں کے نام لکھیں جنڈا جانا پڑا جاتا ہے اپنے کیسے کیسے نام ہیں مطلب ہے کہ پیسے واپس رکھ لیکن ہے کیا ہوا تم پیسے نہیں دے سکے کہ نہیں کہ پھر کسی اور کو بھیجوں کہ نہیں میں نے خرید سکا کوئی نہیں خرید سکتا اب اوزر بکاؤ مان نہیں ہے اب نہیں ہے اب آپ نہیں ہے اب اوزر نہیں بکھنے میں نے دیکھ لیا یہ علی سے پیچھا نہیں ہٹے لے یہ ایک پورد علی سے پیچھا نہیں ہٹے گابودا کہ پھر ٹھیک کہ ہمارے میں اچھا نہیں اسے واپس بھیجو یہ بھی یہاں روٹے گا تو سب کو میرے خلاف باندھی بنا دے گا پتہ ہمیں لوگ پہ حاضر ہیں نہیں پہ حاضر ہیں اب سمجھ میں آیا جو علی والے ہوتی ہیں نا وہ حکومتوں سے خریدے نہیں جاتے اور جو پک جائے وہ علی والا ہوتا نہیں اگر سب کہتے ہیں تو اسے چھوڑ دی دے گا میں نے اپنا اکی کا پہ دیا عزیزہ نے کہا میں اکمر کہا شام پہلے نے کہا گزر کو اون پہ بٹھاؤ واپس مدینے بھیج دو وقت کو گزر گیا بس بے ایک مردبہ واپس بھیجا گیا جنابی بزر کو جنابی بزر ونی نے واپس آیا اور اس طرح سے انہیں بہتا کہا تھا کہ ان کی ساری ڈانے زخمی ہو گئے بہت بزرگ سے جنابی بزر مدینے جو واپس پہنچے تو تھڑے نہیں ہو پا رہے لیکن جیش سے دیکھا کہ قاضی نائنصافی کر رہا جج جج سمجھتے ہیں نا بہت کا جو پھٹ جاتے ہیں تو یہ مردبہ دیکھیں یہ غلط فیصلہ کر رہا وہی پہ روک ہے کہا یہ غلط فیصلہ کہ تم روکنے والے پانوں کہا میں صحابی ہے رسول تو تو صحابہ کے دم بھرتے ہو میں صحابی ہو فیصلہ غلط ہے کہ میں خلیفہ کا بنا ہوا قاضی مجھے حکومت نے اپوائنٹ کیا تو میں اتراز نہیں کر سکتے کہا کہ میں نے جو رسول خدا کی سیدن دیکھی ہے نا میں بولتا رہوں گا بیان کرتا رہوں گا کوئی مانی نہ مانے چاہے حاکم ہو میں اور کچھ نہیں کروں گا یہ اور کوئی ٹائٹل ہو میں نے کہا فوراں گرفتا کر جنابِ بزرگ کو بوہے بزرگ صحابی کو بانگا کھسیدنے لگے کچھلوں کو دربار جیسے دربار پہنچے تو خلیفہ نے کہا اب بزرگ تم واپس آگا کہا آیا نہیں ہے میں بھیج دیا لیا کہا تم نے پھر محید آگے کچھ ایسا ہی کیا ہوگا لیے سے یہاں پہ تم بولتے سے پتہ نہیں لوگ سے نہیں تم نے کچھ کیا ہوگا کہ گورنمنٹ نے تمہیں واپس بھیجنی آگا نہیں کچھ نہیں کیا میں تو رسول خدا کی صیرت پر عمل کرتا میں نے صرف وہی انجیدیں بتائیں اس نے واپس بھیج دیا کہا اب کیا معاملہ قاضی نے کہا کہ یہ آگے ساری فوراں اعتراض کر رہا ہے کہ قاضی کا فیصلہ غلط ہے خلیفہ نے کہا عبوزہ تم میرے قاضی پہ انعراض کر رہے ہو کہا نہیں میں تمہارے قاضی پہ نہیں میں صحیرت کے نظر بھی بیان کر رہا ہوں اگر قاضی پہ انعراض ہو تو مجھے پڑھ رہا نہیں کہا تم میرے آگے سوال چلا رہے ہو تو میں نہیں مانوں میں تمہارا خلیفہ ہوں حاکم ہوں امیر اتماع ملیم ہوں کہا نہیں میں نے خود پیامبر سے سنا ہے کہ جب پنو مئیہ میرے نفت ہے میرے ممبر پہ آ جائے تو عبوزہ میرے دین کی فاتحہ پڑھ لینا وہ بھی پنو مئیہ سے تھے کہ عبوزہ ابھی قبعہ نے کیا کہ پیامبر نے ایسا کہا تھا لیکن میں اسی کوڑے ماروں گا تم نے پیامبر پہ چھوٹ مانگا جنابی عبوزہ نے کہا میں مجھے چھوٹ کی آتا تھا نا شاک جو کہنا میں نے پیامبر سے خود سنا پیامبر نے کہا تھا جب پنو مئیہ میرے ممبر پہ آ جائے تو دین ختم ہو جائے گا کہ نہیں تم چھوٹے ہو کہ نہیں تم چھوٹا نہیں ایک مرکمہ اقراض کیا کہ درمار میں میٹھے والوں تم سب موجود تھے بہمبر نے تلہائی میں لے گا تمہارے سامنے کہا تھا کبائی کیوں نہیں کہتے سب خاموش جنابی عبوزہ نے کہا تمہاری خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد دھا اگر یاد نہ ہوتا تو تم کہتے تھے جنابی عبوزہ نے کہا جناب عبوزہ نے کہا تھوڑی مخدر دے دو میں کہا وہاں لے کی آتا جناب عبوزہ اسی در پہ گئے جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی جناب عمیر کے دروازے پہ بسکتی ہے مولا نے دروازہ کھولا ہے جناب عبوزہ کو گلے لگایا جناب عبوزہ نے مولا کو سلام کیا مولا نے فوراں گلے لگا عبوزہ نے کہا ہے کہ عبوزہ خوشہ مدید اہلنہ ساہرنہ بھابس آ جائیں بہت بہت خوشہ مدید کہا مولا آپ کی ضرورت مولا نے کہا عبوزہ تمہیں ضرورت علی نہ آئے مولا نے کہا عبوزہ چلو یہ نہیں پوچھا مسئلہ کیا ہے یہ نہیں کہا کہیں حکوموں سے تکر تو نہیں لے گی علی حق ہے ایک مرتبہ جناب عمیر نے کہا عبوزہ چلو میں ساتھ ہوں جناب عبوزہ نے فوراں جناب عمیر تھی اب آپ کو پکڑا اور فوراں دربار میں لیا دربار ہی کہوں گا مولا نے آنے کے بعد کہا جیسے ہی خلیفہ نے دیکھا کہ یا لی آپ چھوائیں کرتا وہی اتنی آئے ہوں عبوزہ سچا اب آج سے آدھا بجمہ میرے ساتھ نہیں ہو سا جیسے جناب عمیر نے کہا عبوزہ سچا تو خلیفہ نے کہا یا لی آپ نے انصاف نہیں کیا پیمبر نے کہا ہے کہ پہلے دولو کی بات سنو پھر فیصلہ کرو آپ نے عبوزہ نے سنکے فیصلہ کر دیا مجھ سے تو پھوچھنے بعد کہا مولا نے کہا سنو سنی میں نے عبوزہ کی بھی نہیں ہے مولا نے فرمایا کہا سنی میں نے عبوزہ کی بھی نہیں ہے کہ پھر کیا نہیں فیصلہ کیسے دے گیا جب آپ نے میری سنی میں عبوزہ کی تو آپ نے فیصلہ کیسے دیا گیا عبوزہ صحیح سچا کہا میں نے تمہاری بھی سنی میں عبوزہ کی میں نے پیمبر کی بات سنی پیمبر نے فرمایا فیصلہ اتنا آسمان نے کسی پہ شایر کیا نا زمین نے اٹھا اتنا سچا جتنا کیا عبوزہ میں نے ثابت نبی کی سچی حدیث ہوئی تھی بس مجھے پیمبر کی بات یعنی سے جواہی دینے آیا اب عبوزہ سچا پتہ نہیں بات پہ ہوسی کیا میں نہیں کہا جو عبوزہ کہہو ہے سچ ہے ایک مطلبہ خلیفہ نے کہا اب عبوزہ آج کے تُم دمہ لے آئے ہو جا سکتے لیکن یاد رکھنا میں پتہ ضرور بوں پتہ نہیں بات پہنچ رہے تو جناب عبوزہ ایک مرتبہ جناب عمیر کے ساتھ چلے جناب عمیر نے کہا اب عبوزہ کھانا چاہیے تو کھانا حاضر ہے کھر چاہیے تو کھر حاضر ہے شربت ہے اجزان اگر عمیر جناب عمیر کا کردار ہے رخ نہیں رہا کہ میں تفصیل میں کیا ایک دن کرفیو لگایا گیا کرفیو کہتے ہیں حراجی کی زمان میں کہے لفظ انگلشتہ میں تو مجھگورہ میں سمال کر گیا تو ایک مرتبہ حکومت کے طرف سے پہنی مرتبہ اسلام میں ناکہ بندی کی پہ جو کہا گیا کہ خبردار کوئی دھر سے باہر نہ لیکی آج ہم کسی کو ملک بدل کرنے والے حکومت کے طرف سے آرڈر آیا کہ اب حضر کا سارا سمان سرکتے ہیں ان کے دھر کے جانگروں کو دھر میں کوئی پرندہ بھی ہیں مرتبہ ہمیں جیسے زمانے میں آنے آنے کابوزر سب اٹھا کے سارکتے تھے کابوزر مدینہ خالقہ آج کے بعد مدینہ نہ آنے اور پابندی ہے خبردار کوئی بزر سے ملنے نہیں آسا کوئی ملنے نہ آئے جناب بزر کے ایک بیٹے تھے نام تھا زر اس لئے کہتے تھے ابو زر ایک بیٹی تھی زولہ جب سارکتے سامان پہتا تو جناب امیر آئے پتہ نہیں لوگ نہیں آئے جو پابندیوں میں ساتھ دے اسے علیہ کہتے تھے ملنہ کے زہنوں کو تمام کر گئے تھوڑے سا بس آئے پسندگی ہے تو جناب امیر آئے ساتھ میں کون ہے امام حسین حسین علیہ وسلم اور کون ہے حضرت عقیب اور حضرت عبداللہ ابن جعفر تلیہ پانچ حضرت نحض بلاغہ میں خطبہ موجود ہے رکھ نہیں اس مقام پہ جیسے ہی جناب امیر کو آتا دیتا جناب امیر کی ایک مردبہ ٹپ ٹپ آنسو پہلے لگتا بہت رو کہا مولا اس وقت میں بھی آپ اس سے ملنے آئے جہاں پابندی آئے ہیں ناقابندی ہے کوئی ملنے نہ جائے مولا نے جناب امیر کو فوراں سینے سے لگائے گرے لکھایا کہا اب امیر مہاں جو نہیں ملنے آئے کہا اب امیر آپ نے جو قیام کیا آپ نے اللہ کے خاطر حق کا ساتھ دیا جو کچھ کیا خلا کی خاطر کیا کیونکہ میں اللہ کا ولی اب ازار آپ کی ساری پریشانی انقریب دور ہو جائیں آپ انقریب جنت میں جائیں گے پہنبر آپ کے انتظار ہے لیکن جو انہی کا ساتھ دے اس کے لیے اسے کسی بشارت ہے کہا اب ازار انقریب آپ کی سب پریشانیب دور ہو جائیں گے میں جانتا ہوں اب ازار آپ بہت پریشان کہ مولا مجھے مدینے سے جانے کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا آپ کی جدائی کا افسوس ہے عاشق انقریب کمولا جتنا آپ کی جدائی کا افسوس ہے کسی بھی سے نہیں مولا نے بیار کہلے نابی ازار کو مدینے سے باہر چھوڑنے آئے پانس سے بس انت کے ذرمت ہوں گا بس میں ایک گھنٹہ خدا گواہ نہیں پڑنا چاہا جب جناب ازار کو ربزہ واپس بھیجا ربزہ میں پانی کی قیلت تھی جوان بیٹے نے دیکھا کہ جناب ازار پھل چلا رہے کبابا جوان بیٹے کی ہوتے ہوئے آپ پھل چلائیے نہ ہل چلا ہو ایک کر کے سارے جانور مرتے ہیں ایک دن آیا جناب ازار کا بیٹا جب جانور مرت چکے پانی کی قیلت تھی درمی کی وجہ سے بیمان جب بیٹے کا انتقام ہونا تو جناب ازار سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں کی زوجہ قبر پہ بیٹھتی روتی رہی تھی کہتی کہ زر جاننے کے دن ہمارے تھی چلت ہو گیا کسی بیٹے کی موت کو برداشت کرنے کے لیے کسی سینہ پہ گھبرا تک لے جاؤں جتنہ مختصف پہ سکنگا میں بساگو کروں پانچ سی تسولت ہیں بس میرے آپ سے وعدہ ہر آنکھ میں آنسو آئے گا میں ساتھ آئے گا جناب ازار نے جناب اپنے بیٹے کی قبر پہ جمعہ کہا چھٹے ماں فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو وہ مقام عطا کیا کہ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کس جمعہ پہ اور اسے سننے کا جنہا بہت بڑا جنہا جناب ازار نے کہا پروردگارہ خود بیٹے کو دفنائے اور تو تھا بیٹے کو دفنانا بڑا مشکل کام اس نے قصدینہ دفنائے ایک جنہاں کہا پروردگارہ اس نے کچھ تیرے حقوق ادا کرنے تھے کچھ میرے پروردگارہ میں باپ ہوں میں خود اقرار کر رہا میرے بیٹے زر نے میرے حقوق ادا کرنے میں گتہیاں کی سارے حق ادا لے گا سکا تو پروردگارہ میں سمجھ سکتا ہوں اس میں تیرے حقوق ادا کرنے میں بھی کوئی تحقیق نہیں ہو معصول تو نہیں پروردگارہ میں مخلوق ہوں میں نے اپنے سارے حق اسے معاف کر دی پروردگارہ تو خالق ہے تو بھی میرے بیٹے کو سارے حق معاف کر دی چھٹے ماہ فرماتے ہیں اتنا بڑا جملہ کہا حضرت یا بزر میں کہ اللہ نے کہا ہے میرے سارے ملائکہ گوا رہنا میں وہ مقامتہ کر رہا ہوں اب اس وقت کے بیٹے کو جو شہدات ہوتا ہے نصیبیا بہت بڑا مقامت ہے کیوں؟ کہ پاپ نے اتنا بڑا جملہ کا پروردگارہ میں میں نے ہر حق معاف کر دیا تو بھی اپنے حق معاف کر دیا بتا نہیں بات پہنچا پائے ہو یا نہیں بس بھئی جب جنابی ابوزر کی بیٹے کا انتقال ہوا نا تو ان کی زوجہ ہمیشہ قبر پر بیٹھی رہا کر دی آپ نے دیکھا ہے نا ماں سے برداشت نہیں ہوتا اولاد کا کہان پڑا سخت انتہان جنابی ابوزر کی زوجہ دن رات اور ہوتی رہتی تھی ایک ہی جو نہ دہرا دی ازاد میرے دیرے بغیر جی نہیں سکوں گی اب ایک دل خود جنابی ابوزر بیمار ہو گا بیٹی چھوڑی تھی بیٹی نے کہا بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے بابا اس بستی میں کوئی بھی نہیں ہے کہا بیٹی میں آپ کو مدینہ پہچا دیتا ہوں میرے ساتھ چلے کنگلی بگری چندے لگیں کچھ ہی دور چلے تھے گر گئے چند نہیں پائے کیونکہ پیاس کی شکلت بہت زیادہ چلی ہے بیٹی نے کہا بابا میں آپ کو غصر و قفل نہیں کر پاؤں گی بابا میں قبل نہیں خود پاؤں گی کہا بیٹی دھورانے کی ضرورت نہیں مجھ سے سچے نبی نے سچا وعدہ کیا تھا ابوزر جب آپ کا انتقان ہوگا تو اسے کے بہترین مقمنی آپ کا غصر و قفل کریں بیٹی بس ایک بات یاد رکھنا جب میرا انتقان ہو جائے تو جہاں سے قافلے گزرتے ہیں بیٹی آپ اس راستے میں بیٹھ جائیے گا اور جب کوئی قافلہ آئے تو قافلے والوں سے گئے گا ہے قافلے والوں یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑھا جناب احضر ابھی روحی رہے تھے بیٹی سے کہا بیٹی بس ایک اور کام کرنا جب مدینہ جانا تو لوگوں سے پوچھنا علی نے رچالب کہا مولا کے پاس صحیح جانا مولا یقین پر بر بیٹی مولا آپ کو پا لیں گے بس پھر وہی جامعہ میں ابھی بیٹی دیکھ رہی تھی جناب احضر کی آنکھیں بند ہو گئی باپ کے جنازے کی زینت بیٹیاں ہوا کرتے ہیں بیٹی نے رونا شروع کیا بہت روئی بہت روئی اگر دیکھ سکیں میں جو دیکھے گا جناب احضر کی بیٹی نے کپڑا دیا اور کپڑا کھول لے کے وہاں جناب احضر کی چہرے پہ رکھ لیا جانتے ہیں کیوں کہیں دھو چہرے پہ نہ آتے رہے ایک مرتبہ کپڑا رکھا اور اپنے آنسوں کو ساکھ کیا روٹی ہوئی اٹھی اور ایک مرتبہ جہاں سے قافلے گزرتے تھے اس راستے میں بیٹھ گئے روئی بہت ہی پیٹی ہوئی کہ ہائے میں یقین ہو گئے اتنے میں دیکھا قافلہ آ رہا ہے کہا قافلے والوں رکھ جاؤ یہاں قریب میں شہابی رسول کا جنازہ پڑا قافلہ رکھا پہلی جو حسن بہر آئے تھے حضرت مالک کی حشتہ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں حضرت مالک کی حشتہ دوسرے حضرت عبداللہ میں مصور پڑا بڑے جلیل الفضر صحابہ رسول امیر مرین کے اصحاب بہر آئے کہ اس کا جنازہ پڑا ہے کہ ابو زرد و فارحان سب ملن کا راستے رو رہے ہیں ارے صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے اور کسی نے غسل و قفل نہیں دیا سب آئے آپس میں لڑائی ہونے لگے ایک نے کہا مجھے غسل دے دو دوسرے نے کہا نہیں ہٹ جاؤ میں غسل دوں گا کوئی کہتا ہے قفل مجھ سے دلوا دو ایک نے کہا کپڑا میرے سے لے لو مجھے نہیں معلوم میں مات پہچا پا رہا ہوں یا نہیں سارے رو رہے ہیں ارے صحابی رسول کو میں غسل دوں گا صحابی رسول کو میں کفن دوں گا ارے صحابی رسول کو میرا کپڑا کفن میں لے لو آخر میں فیصلہ ہوا مارے کشنف سے کپڑا خرید لو سارے کے سارے حصہ ڈالتے ہیں دخل آیا کہ بیٹی ہمارے ساتھ نبی میں چلو اب میں ہاتھ جوٹے لوں گا میرے طرف دیکھئے گا اس بچی کو ہٹا دیں اور ایک اور بچی کو وہاں پر چھا دیں وہ بچی رو رو کے کہہ رہی ہے اوہ مسلمانوں صحابی رسول کا نہیں نمازہ رسول کا جنازہ پڑا کوئی کفنانے والا نہیں اجر اکماللہ وہ بی بی رو رو کے کہہ رہی ہے اوہ مسلمانوں یہ تمہارے نبی کے نمازہ کوئی کفنانے والا نہیں مولا کا جنازہ پڑا رہا تین دن تک کوئی کفنانے نہیں آیا سویا کہ کوچھ انہیں سننی دیئے گا بس پہ جب تیسرا دن آیا نا پانی اشد کی خواتین پانی بھرنے کے لیے دھر سے نکھ لے جیسے ہی دھر سے بہت نکھ لے تو ایک مردمہ ساری خواتین نے جملہ سنا کوئی بی بی رو رو کے کہہ رہی ہے ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا کسی نے میرے بیٹے کو خوصل نہیں دیا ہائے میں اللہ تیرا جنازہ دھوک میں پڑا بنی اشد کی خواتین نے پانی نہیں پڑا کھر چاہیے گئے ایک مرتبہ کھر جانے کے بعد کا ہے بنی اشد کے مردموں روز نیامت رسول خدا کو کیا مور دکھاؤ گے وہاں نباسہ رسول کا جنازہ پڑا ہے بنی اشد کے مردموں نے کہا ہمیں او بی بی اللہ اپنے زیاد سے بہت ڈر لگتا اس نے کہا کہ حسین کو اگر کوئی دفنائے گا میں سزا دوں گا خواتین نے کہا پھر ہمیں اجازت دے تو ہم حسین کو دفنہ دیتے ہیں مولا آپ کتنے غریب ہیں خواتین آپ پہ غیرت تھا رہی ہے خواتین کہتی ہے ہم حسین کو دفنہ دیں گے ہمیں اجازت دو مردم نے کہا نہیں کم رک جاؤ ہم جاتے ہیں جیسے ہی سارے مرد آئے دیکھا کسی لاشے کا سر نہیں ہے یہ نہیں بناتا کون سا باپ کا لاشا ہے کون سا بیٹے کا لاشا ہے بس دیکھ دو سے چار منٹ کے ذہمتوں کا میں تفسیر سے نہیں پڑھوں اگر دیکھ سکے تو دیکھئے گا نہیں تو سب آنکھیں بند کر کے کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کربلا چلیں ایک مردبہ وہ سارے متحیر و پریشان کھڑے تھے کون سا لاشا کیسے دفنائیں کہاں دفنائیں اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے ایک جوان آ رہا ہے جوان سارے لاشوں کے درمیان سے گزرتا ہوا ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا رو رو کے کہنے لگا بابا آپ کے بعد میری پھوپیوں کی چادریں چھینی گئیں بابا میری چھوٹی سی دہن کو تماشیں لگے بابا سکینہ کی بانیاں چھینی گئیں بابا میرے گلے میں توک پہنایا گیا بابا مجھے زنجیریں پہنائے گئیں بابا میرے پاہوں میں پیڑیاں ڈالی بابا میری پھوپیوں جب کوفے کے بازار پہنچی لوگوں نے پھوپیوں کو پتھر مارے وہ فوجی میری پھوپیوں کو نازی آنے مالتے تھے مولا نے ایک مرتبہ بین شروع کیے بنی اصد سارے مرد دیکھ رہے تھے رو رہے تھے کہا قیدی آپ کونے کم ہے میں ایک ایک لاشے کا نام بتاتا جاتا ہوں دفناتے جاؤں اگر دیکھ سکے تو دیکھیں کہ مولا نے اشارہ کیا کہ یہ لاشہ حبیب کا ہے بنی اصد نے کہا قیدی یہ ہمارے قبیلے کے سردار تھے اگر آپ اجازت دیں ہم انہیں الگ دفناتے کہا اجازت ہے تو انہوں نے الگ سے سامنے دفنایا ایک مرتبہ گھر مہدی ایک لاشہ منا ہے اس کا بھی سن نہیں مولا نے کہا یہ علیہ جبر کیا لاشہ کہا کہ اس لاشے کو میرے بابا کے ساتھ دفنانا میرے بابا کو میرے بھائی سے بڑی محبت تھی ایک مرتبہ ایک آدمی آیا چھوٹا سا لاشہ دیتے کہا قیدی ایک بچے کا لاشہ منا ہے مولا سجاد نے کہا یہ علیہ سغر کا لاشہ ہے کہ یہ لاشہ مجھے دے دو اتنے میں سارے لاشے مناتے رہے ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے کہاں گئے گی ایک لاشہ خدا کے قرارے پر آئے اس لاشے کا نہ سر ہے نہ بازور اس لاشے پہ اتنے گھوز مارے گئے ہیں کہ اس لاشے کے سارے لازار ٹوٹ چکے ہیں قیدی جب ہم وہ لاشہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی عزو ٹوٹ جاتا ہے قیدی وہ لاشہ اٹھایا نہیں جا رہا مولا سجاد رونے لگے کہا وہ لاشہ محید اپنا دو وہ لاشہ میرے چچا عباس کا لاشہ اجلوں کو لگا وہ لاشہ میرے چچا عباس کا ہے بس نہیں میں تمام کر دیتا ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا مجھے کہ بنی اصر کے لوگوں مجھے چٹائی لاؤں انہوں نے چٹائی لاؤں کی کہ مولا نے چٹائی بچھائی ایک لاشہ رکھتا کہاں بنی اصر کے مردوں دور چلے جاؤں کہاں مولا کیوں دور چلے جائے کہاں امام کو صرف امام تو بنا سکتا ہے کہاں بنی اصر کے مردوں دور چلے جاؤں کہاں آپ نے چٹائی کیوں منگوائی کہاں کیونکہ میرے بابا کے لاشے پہ کھوڑے دورائے گئے تھے میں اپنے بابا کے آزاد کو جمع کروں گا مولا سجاد نے آزاد کو جمع کر کے چٹائی پہ رکھا آخری جملے فردے گئے اگر دیکھ سکے تو دیکھئے گا جب سارے آزاد کو جمع کیا مولا سجاد نے ایک مرتبہ مطینے کا رخ کیا کہاں یا جدہ یا رسول اللہ اے میرے کہ رسول خدا میری مدد کی دیئے میں لاشا دفرانہ کہتا پھر میں نف کا رخ کیا کہاں میرے تادا علی مرتبہ میری مدد کی دیئے پھر جمع نت البقی کا رخ کیا کہاں میرے چچا حسن مشتبہ میری مدد کی دیئے بس بھئی میں نے تمام کر دیا ایک مرتبہ مولا سجاد قبل میں اترے کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی میں ہاتھ رکھے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتبہ نے ہاتھوں کو رکھا قدموں کے نیچے حسن مشتبہ نے ایک مرتبہ لاشا اٹھایا مولا سجاد لگے ہم مجھے لاشا دے دی تھے جیسے ہی مولا سجاد لاشا لینے لگے ایک بی بی پاس کھڑی تھی کہاں سجاد لاشا آرام سے لینا مران لعنے لاتا خموتتوں کو تولا قلال عانت اللہ علا القوم الظالمین وسیعلم الَّذِينَ آذَلَ مُوَيَّ وَمُقَلَبِينَ مُقَلِبُونَ دو دو دعایں مجھانے کا عطاقی ہو چکی ہے فرورد کا واسہ اس امام کا جو بڑی تعظیم سے اپنے بابا کو تطورا رکھے تھے زیارت کے نحیہ میں امام زمانہ کہتے ہیں السلام علی الابدان دو فنو بلا اکفار سلاعیں ان جسموں پہ جینے بغیر کفن کے دفن آیا ہے پھر مولا کہتے ہیں شہدہ کیلئے کفن نہیں ہے وہاں پہ ویسے بھی کفن نہیں تھا پتہ نہیں میں جملے بہچات آ رہا ہوں نہیں مولا پھر کہتے ہیں سلام ہو میرا ان لاشوں پہ جو دھوک میں پڑے رکھے پھر کہتے ہیں مولا سجاد نے ایک منطبہ دفن آیا اپنے ہاتھ کی انگلی سے قبر سجد شہدہ پہ جملہ لکھا کہ حاضر قبرو ابی عبداللہ الحسین یہ ابا عبداللہ الحسین کے قبر ہے اَلَّذِي قُتِلَ غَرِيبًا وَمَظْلُومًا وَعَتَشَانًا جنہیں غربت کے عالم میں مظلومیت کی حالت میں پیاسہ زبھا کر دیا رہا مولا نے یہ جملہ حبر پہ لکھا اور احمد قبع اُٹھے کوفے کے جانب چل پڑے بلی قصد نے آواز دیکھے کہا اے قیدی آئے بھی خاموشی سے تھے جا بھی آپ خاموشی سے رہے ہیں بس اتنا بتا دیں آپ کا نام کیا ہے مولا سجاد رہے روک کھانا عبداللہ الحسین میں حسین کا بیٹا علی زین العبدین ہوں کہاں جا رہے ہیں کہ قید خانے میں میری پھوکفیاں میری پہنے قید ہیں میں پہنوں کے پاس جا رہا ہوں پھوکفیوں کے پاس پروردگارہ امام الزمانہ تظہور دیکھنا نصیب فرما دشمنان اہل بیٹ و نیس و نعبود فرما پروردگارہ دائشہ کالبان بردارہ فرما مؤمنین کی حفاظت فرما جو ہاتھ بلند ہے کسی کو ردنا فرما سب کی دعائیں میں سجا فرما پروردگارہ سب کی پریشانیاں دور فرما پروردگارہ میں جانے میں تیرے حسین سے کیاکہ امیدیں لے کے آئے ہوگے پروردگارہ تجھے تیرے حسین کا وادثہ کسی کو ردنا فرما سب کی دعائیں میں سجا فرما پروردگارہ پروردگارہ جہاں جہاں مؤمنین پسیل کے جان ماہ وزت عبرو کی حفاظت فرما میں بھی اتنا میرے بہت سے بھائی ابھی بھی آنکھوں میں آسو ہیں اب کتنی حاجات تلقی کیجئے گا پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما ہمارے تمام مریضوں کو سہت کاملہ آجنہ 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 ایک سوال کروں آپ سے بیماروں سے بستر تو نہیں چھینے جاتے ہیں پروردگارہ شام غریبہ کیا اس بیمار روان کا وادثہ جن کا بستر بھی ڈوٹ لیا گیا تھا ہمارے تمام مریضوں کو سہت کاملہ آجنہ 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 ربنا تقبل منہ انکہ انت سمیل علیم بحق محمدی مالی تیبین تاہری نلیم کسونی ماتنہ آجنہ